کڑھا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا چلیا خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے ایک بڑی خبر کی رائی فرس خبر آپ کو بتا رہے ہیں مہدیو سٹھا ایپ کے اس میں ایک بڑا ایکشن دیکھنے کو ملائے اور اس معاملے میں پورو سی ایم بھوپیش بگیل کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے کئی دھاراؤں میں بھوپیش بگیل کو آر او پی بنا دیا گیا ہے ایو جبلیو نے درج کی ہے بھوپیش بگیل پر یہ ایف آئی آر ایڈی کی ریپورٹ کے آدھار پر بھوپیش بگیل پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو یہ بڑی خبر ایڈی کی ریپورٹ پر ایو جبلیو نے ایف آئی آر درج کی ہے مادیو سٹائپ کے اس کا یہ پورا معاملہ ہے کئی دھاراؤں میں یہ معاملہ درج کیا گیا ہے بھوپیش بگیل کے خلاف پورو سی ایم ہیں ورطمان میں ویڈھائک بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ راجنان گاؤں کی لوگ سبھا سیٹ سے انہیں پارٹی نے کانگریس نے امیدوار بھی بنایا ہے اور اس بیچ ان پر یہ ایف آئی آر ظاہر سے بات ہے کہ ان کی مشکلیں یہاں پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک طرف چنا ہوئے اور دوسری طرف اور ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اس خبر کے بعد کیا اپ ڈیٹ کیا نظر آ رہا ہے راجنان گاؤں سے ہمارے سہیوگی جڑے ہیں درگ سے بھی ہمارے سہیوگی جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ساتھ ہی میں رائیپور سے بھی جڑے ہوئے ہیں یوگل سب سے پہلے یوگل کے پاس چلتے ہیں یوگل بہت بڑا اپ ڈیٹ اور یہ مشکلیں بڑھانے والا ہے وہ بھی چناو کے وقت میں بھوپیش بکھیل کو وہ گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جے بلکل پنیت آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ایسی بی ایو ڈیو ڈیو کی کاریالہ پر میں ایک نے سہیوگی نوین سے کہوں گا کہ دیکھیں ابھی بھی عالی ادھیکاری یہاں پر ہے رائے سماری کی جاری ہے یہ بات تلگ ہے کہ ویشای کیا ہے لیکن اس جو ادھیکاری بیان ہے ایسی بی ایو ڈیو ڈیو کے نہیں آئے ہیں لیکن نو دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے ایک سو بیس بھی ہے چونتیس ہے چار سو چھے چار سو بیس اور چار سو سڑ سٹ اڑ سٹ چار سو ایک ہتتر اور سات گیارہ دھارہ سات اور گیارہ ان دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب راجنیتی جو بیان باجی ہے ایو ڈیوٹر جو ہنڈل ایکس ہے اس پر جو سوشل سائٹ ہے ایکس پر اس پر بھی پرتکریہ آنے لگی ہے پورو جو منتری راجنس مورت ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کانگریس پر نسادہ سادہ ہے ون منتری کدار کشپ ہے انہوں نے نسانہ سادہ ہے اور بی جے پی ایف آئی آر کے بعد اب پوری طرح سے ایگریسیو موٹ پر ہے ہملاور موٹ پر آ چکی ہے اور ابھی جو چھتیس گڑ کے بھاچپا کے پردیس اچک گرد دیوشی نے بھی ایک بیان دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ایجنسیا کو جو انپوٹ ملی ہے جو جانچ ہوا ہے اس آدھار پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایڈی کے درپیوگ پر جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوری طرح سے کالپنیک بات ہے اس پر کوئی ستیتہ نہیں ہے تو کانگریس لگاتار کہتے رہی ہے کہ کیندری جانچ ایجنسیوں کا درپیوگ کیا جا رہا ہے کانگریس تو اس ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھا دے گی کہ یہ لوگ سبح چناب جو ہے اس کی گھوشنا ہوتے ہی اور ان کو پرتیاشی بناتے ہی پھر سے گھیرنے کی کوشش جان بوجھ کر کیندر کے اشارے پر کی جا رہی ہے کانگریس اس ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھا سکتی ہے درگ چلتے ہیں مطلیش کے پاس مطلیش درگ میں اس خبر کے بعد کیا حل چل اسی طرح سے اس خبر کے بعد میں کافی حل چل مچی ہوئی ہے اور جس طرح سے کانگریسی نیتاؤں نے بار بار یہ عروپ لگاتے رہے ہیں کہ کہیں نہیں کئی کیندر کے اشارے پر ایجنسیاں کام کر رہے ہیں اور ٹھیک کسی طرح سے کچھ حالات ابھی بھی دیکھنے کے ملے ہیں کچھ لوگوں سے ہم نے باری بات پہلے بات چیت ہوئی تھی جن کا یہ سب ترکن ہے کہ یہ جب چناؤ آتے ہیں تب ہی اس طرح کی کاروائیاں ادھک ہو جاتی ہیں اور اسی کے یہ پوری سوچی سمجھی نتیجہ ہے کہ کس طرح سے ان کے پر کاروائی کی گئی ہے کس طرح سے ایف آئی آر کی گئی ہے سب سے بڑی بات جب مہادیو کا نام آتا ہے تو درگ سے اس کے سیدھے تار جڑے ہوئے تھے اس کے پہلے بھی جب چناؤ جب چل رہے تھے تب اسی کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ کئی نتاؤں اس میں سنلپت نظر آ رہے تھے جن کے خلاف میں کچھ لوگوں کے خلاف میں ایف آئی آر بھی ہوئی تھی تو ابھی لوگ سبھا کا چناؤ آ گیا ہے اب پھر سے پورو منتری کے خلاف میں ایف آئی آر ہوئی ہے تو کہیں کہ راجنیتی جو ہے وہ کافی گرم آ گئی ہے اور دیکھنے والی راجنیتی ضرور گرمائی رہے گی اور راجناند گاؤں چلتے ہیں راجناند گاؤں اس لیے بھی جا رہے ہیں کیونکہ یہیں سے بھوپیش بگھیل کو پرتیاشی بنایا گیا ہے سنتوش پانڈے سے ان کا یہاں پر مقابلہ ہونا ہے ایسے میں راجناند گاؤں یعنی کی جو چناؤی میدان ہے وہاں پر کیا کچھ نصور آ رہا ہے اس بڑے اپ ڈیٹ کے سامنے آنے کے بعد بتاتے ہیں جانتے ہیں راکیش سے راکیش راکیش آپ سن پا رہے ہیں راکیش آپ سے دوبارہ سمپر کریں گے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے بلکل صاف نہیں آ رہی ہے اور ایسے میں ایک بار پھر سے رائیپور کا رکھ کر لیتے ہیں اور ٹائمنگ کی بات ہے یوگل ٹائمنگ یہاں پر ٹائمنگ کو لیکن سوال ضرور اٹھیں گے کی جیسے ہی چناؤ کا اعلان ہوا ایک طرف بھوپیش بکیل جو ہیں ابھی اتنے دنوں میں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اچانک سے چناؤ کی تاریخ ہیں اور دوسری طرف یہ کاروائی تو کہیں نہ کہیں کیندر پر نشانہ ساتے ہوئے تو لوگ نظر آئیں گے ہی کانگریس کے یہ بلکل دیکھیں جب مکہ منتری بھوپیش بگر تھے تب بھی ایڈی پر نشانہ سادھا جاتا تھا اور ان کی پیرلر جو بی جے پی کی پیرلر انہیں کام کرنے کے آروپ مکہ منتری پورو مکہ منتری بھوپیش بگر لگاتے رہے ہیں اور اگر ہم ٹائمنگ کی بات کریں تو دیکھیں ایڈی کی کاروائی ابھی تازہ کاروائی نہیں ہے ایڈی لگ بگ دو سالوں سے الگ الگ ٹھیکانوں پر دویج دیتی رہی ہیں اس سے پہلے جو آئی ایس ہیں ان کو گریبتار کیا گیا ہے کچھ ایک ادھیکاریوں کو بھی ایرس کیا گیا ہے کچھ نیتا بھی ہیں جو کول اس کے ان کے معاملے میں ایڈی نے گریبتاریاں کی ہیں اور ایک پرتیویدن جو بھیجا گیا ہے لگ بگ ڈیڑ سے دو سال پورانا یہ لگاتار پرکرن چلتا آ رہا ہے اور اس پرتیویدن کے ایڈی کے پرتیویدن کے ادھار پر ایسی بی اور ایو ڈبلو نے جانچ کے بعد یہ معاملہ ہے درج کیا ہے تو ایسے میں اگر ہم جانچ ایجنسیوں پر سوال کھڑے کریں گے تو یہ تو الگ بات ہے ان کی سواتنترتات ہے ان کی سوائتتتا ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کر کے اچھ عدالت بھی جا سکتے ہیں نیالے کی سرنڈ میں بھی جا سکتے ہیں اور کوئی لیگل ایکسن بھی پورو مکہ منتری ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن پھلال اس چنوی سمر میں اگر پورو مکہ منتری پرتیاسی پر ایف آئی آر درج ہوتا ہے تو یہ بات ہوتا ہے بی جے پی کو اور بہتر جو نسانہ سادھنے کا موقع ملے گا اور کانگریس کو اپنے چناؤں کو چھوڑ کر کے اس ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس کو لے کر کے جو سفائی ہے وہ دینی پڑے گی کھل ملا کر جو انرجی ویسٹ ہے کانگریس کی ہوگی بی جے پی تو لگاتار حملہ ہے وہ کرتے رہی ہے اور انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کتنے بڑے پیمانے پر بھرستہ چار ہوئے ہیں مہا دیو ایپ بیس ہزار سے ادھیک لوگوں کے لائف برباد ہوگی کہتی رہی ہے کہ کیا آپ کی قانون کے جانکاروں سے کوئی بات ہوئی یہ جن دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے کون سا معاملہ یہ بن رہا ہے اس میں جی بلکل دیکھیں چار سو بی سی کا یہ معاملہ ہے اس کے بات چوتیس ہے ساموئی گروپ سے کسی بھی طرح سے جو سنیو جی طریقے سے پلاننگ کر کے اسے کیا جاتا ہے اور یہ کافی سنگین دھارائیں ہیں ان دھاراؤں کے تحت یدی آگے جو اکیس لوگوں کا نام ہے جس میں جو او ایس ڈی بھی سامیل ہے پولیس کے ادھیکاری گھن بھی سامیل ہے تو اگر ان کی سپوس گریپتاریاں ہوتی ہے تو جمانت لینا کافی مشکل ہو جائے گا بہت سی ایسی دھارائیں ہیں جو نان بلیبل دھارائیں ہیں تو ایسے دھاراؤں کے تحت جب معاملہ اگر سامنے آئے گا تو ایک جو گمبیر دھاراؤں کے تحت جو معاملہ درج کیا گیا ہے مشکلے پڑھیں گی سب سے بڑی بات یہ ہی ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کیا گرفتاری ہو سکتی ہے کیا گرفتاری ہو سکتی ہے یہ بالکل دیکھیں جن دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے ہو سکتا ہے آنے والے سمیے میں اگر آپ پریابت صوبوت کے ان کے پاس ایسے بھی یو ڈبلو کے پاس ہیں تو ان دھاراؤں کے تحت جربتاری بھی ہو سکتی ہے اگر صوبوت ساکچوں کا ابھا ہوگا تو اس کا فائدہ جو آروپیا ہے اس کو ہمیسہ ملتا ہے کوٹ میں جب کوئی چلان پیس ہوتا ہے کسی کی گربتاری ہوتی ہے تو بقاعدہ اس کے پروپ مانگے جاتے ہیں تو پروپ اگر ہوگا تو گربتاری نشید طور پر کا جا سکتا ہے سمبہ ہے اور چو کی ایڈی نے اس ماملے کے جانت میں لیا ہے اس بیچ اس بیچ اس بیچ اس بیچ پرتکریہ جو ہے اس کا آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بکاس اپاد دھیائے جو ہیں ان کی طرف سے پرتکریہ اس پر سامنے آئی ہے پہلے درشکوں کو وہ سنوا دیتے ہیں یہ ہے غلط کاموں کے بارے میں بتاتی ہے اور جس پچار کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمین میں ان کی طاقت تو ہم سے لڑنے کی نہیں ہے پانچ سال میں کانگریس کی سرکار نے بھوپیز بھگیل جی کی سرکار نے جو عام آدمی کسان مہلا یوہ ساتھیوں کے لیے جو کام کیے وہ ایتیہاسی کام ہے پندرہ سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر نہیں پائی یہاں کے اس تھانی لوگوں کو کام دینا ان کے ہیتوں کی بات کرنا اگر یہاں کی سنسکرٹی کی بات کرنا یہاں کی پرمپراؤں کی بات کرنا اگر یہ بات کسی نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بھوپیز بھگیل جی وہ مجبوط آدمی ہے جنہوں نے کسان پتر ہے جنہوں نے لڑائی لڑی ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈر ہے کہ یہ واپس سانسد بن جائیں گے تو دیش کی سب سے بڑی سانسد میں سب سے بڑی سبھا میں سب سے زیادہ بات اگر سب سے زیادہ لڑائی کھوئی لڑے گا اس پردیش کے ہی طور اس پردیش کے بھوش کو بچانے کے لیے تو بھوپیز بھگیل جی کریں گے اب ان کو ڈر ہی انہی سے ہے تو کیا کریں اس میں دوشی نہیں ہے تو سبھائی پروپ سے وہ جانچ کی ایجنسیوں کے دارہ جو بیان لیے جاتے ہیں جو اس میں سے جو لوگ سمجھلیت ہیں ان کے ناموں کے آدھار پر جانچ پرکریہ سے ہوگی بجرتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں کسی پرکار کی بھائی اور ڈر کا بات ہی نہیں ہے اگر نردوش ہوں گا کوئی اس میں تو بچ جائے گا اگر دوشی ہوں گے ان کی سلپتہ ہوگی کہیں نہ کہیں سے دوشی تلوپ سے ان کو پرکاروائی ہوگی مثلیش کے پاس چلتے درگ میں مثلیش موجود ہیں اور مثلیش درگ وہ ہے جہاں وہ اس تھانے جہاں سے کاروائی شروع ہی مہادیو سٹھا ہے آپ کے خلاف یہیں سے ہم نے ہم کو یاد ہے کہ ابھی شیخ پلب جو ہیں انہوں نے بڑا ایکشن اس کو لے کر لیا تھا سب سے بڑی بات یہ کہ بھوپیش بھگیل خود یہ کہتے تھے کہ ہماری سرکار نے اس پر ایکشن لینا شروع کیا ہے درگ اس لیے بھی اہم جگہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہیں سے جو وہ بدھائک ہیں اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر بھوپیش بھگیل کا کشیتر مانا جائے تو وہ بھی درگ ہی ہے بھلائی وہ راجنا انگام سے چنانب لٹ نشی تلوپ سے درگ جو ہے کافی ہات سیٹ مانی جاتی رہی ہے کافی چرچت نام رہا ہے کیونکہ درگ سے کئی بڑے ایسے نام ہیں جو راجنیتی میں کافی بڑے چہرے مانے جاتے ہیں جس میں بھوپیش بھگیل ہے سوروش پانڈے ہیں ایسے تمام جو نیتا گھڑ ہیں وہ یہی سے تعلق کرتے ہیں لوگ سبھا کی اہدی میں بات کروں تو لوگ سبھا میں بھی چار ایسے راجنیتی دل کے لوگ ہیں جو یہاں سے چنانب لڑ رہا ہے تامردر ساہو چاہے ہیں وہ ماہ سمون سے لڑ رہے ہیں سوروش پانڈے کی بات کیا جائے تو وہ گھوربہ سے لڑ رہی ہیں سوہم بھوپیش بھگیل چاہے ہیں وہ راجنہ دل سے چنانب لڑ رہے ہیں تو یہ کہیں کہیں یہ ابھی بھی درگ جائے ہو ہوت سپورٹ بنا رہتا ہے راجنیتی کی درشتی کون سے مہادے آلین سٹک کی بات کیا جائے تو مہادے آلین سٹک میں سب سے ادھک کاروائی کی بات کیا جائے تو درگ جلے میں ہوئی ہے قریب دو سو سے ادھک جائے وہ برانچ جو دیش بھی دیش میں چل رہی تھی ان کو دوست کیا گیا تو کہیں نہ کہیں جو دو اس کے وہ پہلو نظر آتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو بھوپیش بھگیل یا کانگریس کی سرکاری کہتے رہے ہیں کہ ہماری جو شہسن کال میں لگاتار کاروائیاں کی گئی ہے اور دوسری اور جو ہے کہ جب کاروائیاں کی گئی تو بیپکس جو بی جے پی بیٹھی ہوئی تھی وہ سیدھا نشانہ سادھ رہی تھی کہ درگ جلے میں جو اتنا بڑا کاروبار چل رہا تھا عوید کاروبار چل رہا تھا وہاں پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور اس جب کاروائیاں لگاتا ہو رہی تو کئی ایسے بڑے نام سامنے آئے ہیں جو کافی چرچہ میں رہے تھے جس میں کئی کانگریس نیتہ بھی شامل رہے تھے لگاتار کاروائی چل رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے کئی بڑے نام جو ہے وہ فسی ہوئے نظر آ رہے ہیں ایو 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 ڈبلو گرہ کروائی کی رہی ہے اور آج آفیر کی گئی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی نشپکشت ہو پوری طرح سے وہ کوئی بات نہیں ہوگی کی ایف آئی ہوتی ہے لیکن جب ابھی ورطمان کی بات کی آج ہے تو کافی چرچہ گرم ہے موسم کے ساتھ ساتھ راجنیتی بھی گرم ہو گئی ہے اور ترہ ترہ کے ابھی جو جو ویوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے ایڈیٹر ابھی شیخ شکلے اس وقت ہمارے ساتھ راجدھانی رائیپور سے فون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اب شیخ جی یہ جو سامنے آیا ہے اس سینیریو جو بنا ہے این چنام کے پہلے بھوپیش بکھیل پر ایف آئی آر درج ہونا یہ زائر سے بات ہے کہ ایک بڑا سیٹ بیک کانگریس کے لیے تو ہے ہی لیکن بھوپیش بکھیل کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ تو ہوگا کیونکہ جس طریقے سے پہلے کاروائیاں دیکھنے کو مل رہی تھی اور بار بار بھوپیش بکھیل جو ہے ان کا نام سامنے آ رہا تھا کہ ان پر کاروائی ہو سکتی ہے تو ان کو اندازہ تو ہوگا یہ ہو سکتا ہے بلکل اندازہ ہوگا اور دیکھیں ویدھان صبح کے ٹھیک پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا دوبہی سے ویڈیو جاری ہوا تھا جس میں سنسپنی خیل طریقے سے بھوپیش بکھیل پر ان کے آس پاس کے لوگوں پر اور آروپ کھن کر لگائے گئے تھے اور تب بھی بھوپیش بکھیل کا نام جو آروپ پتر تھا اس میں شامنے آیا تھا اور تب بھی بھوپیش بکھیل نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کرے آ کر اگر وہ غلط ہیں اور بار بار انہوں نے چیلنج کیا تھا حالانکہ ان کو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی کوئی سمجھ جاری نہیں ہوا تھا تو اندازہ ان کو ضرور ہوگا ایک بار پھر سے جناوی میدان میں ہے بھوپیش بکھیل اور ان کا بنام گاہے بگاہے لگاتا رہی جانچ اینسیاں کئی بار ورڈیکل روپ سے اٹھتا ہے اور جانچ اینسیاں اپنے جانچ کے دائرے میں بھی نہ صرف بھوپیش بکھیل ولکہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی لیتی رہی ہے اب ایک بار ایف آئی آر ہونا کسی کوئی آرشر نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہوا ہے اور بھوپیش بکھیل نشطور پر اس کے لئے منٹلی پریپیر بھی ہوں گے کہ اس طرح کی کی کاروائی ہو سکتی ہے آگے سمن بھی جاری ہو سکتا ہے پوستاج کے لئے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور حالانکہ یہ بات بہت اہم اپنیت کی گرفتاری کا جو ذکر کرتے ہیں پولیٹیکل ہی روپ سے بار بار جو پولیٹیکل وشلشک ہیں ان کا ماننا ہے کہ گرفتاری شاید چناؤ کے دوران نہ ہو کیونکہ اس کا فائدہ مل سکتا ہے کئی بار اسی لیے چاشیت میں نام آنا ہے پی آر ہونا پوستاج کے لئے بڑھانے جیسی پرکریہ تو ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ چناؤ کے تک کوئی کسی پرکار کی کوئی گرفتاری ضرور ہوگی یہاں پر لیکن اس پر سیاست ابھی سے پروان چھوڑنے لگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جو پی کانگریس دونوں کے بیچ میں اور یہ ظاہر سے بات ہے کہ جب یہ ہونا تھا تو یہ ایسی پرکریہ نکل کر سامنے آنی تھی لیکن کیا اب یہ راجناند گاؤں کے سیاسی میدان میں یہ مدہ بن جائے گا راجناند گاؤں نہیں پنیت میں نے کہا بھی تھا کہ ویدان صفحہ چناؤں کے جو مددے تھے جو درمہت کی وہ ضرور ریپیٹ ہوں گے اور دیکھیں وہ ساری چیزیں مہادے ویب نے بڑا رول نبھایا تھا ویدان صفحہ چناؤں کے داران اور بی جی پی نے زور شور سے اٹھایا تھا خود پدار منتری نے درک کی صفحہ میں کل ذکر کیا تھا پاک سو آٹھ کروڑ کل ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ گوگل کریے پاک سو آٹھ کروڑ روپے تو بوپیش بغیل کا نام آدھا ہے تو اس طریقے کے جملے پر پھر سے ہاں پر سننے کے ملیں گے اور بوپیش بغیل کی سب سے بڑا چہرہ فیلال کانگریس کے امیدوار کے طور پر ہیں تو یہ راجناند گاؤں نہیں بلکہ پورے چھتیز گھڑ کی گیارہ لوگ سفر سیٹ پر اٹھے گئے مسئلہ اور زور شور سے اٹھے گا اور ہو سکتا ہے ویڈھان سوہ چنوہ میں جیسا نقصان کانگریس کے اٹھانا پڑا ایک بار پھر سے ڈیمیج جیسی سکتی ہو سکتی ہے چلی بہت شکریہ عبیشہ جی آپ کا اس جانکاری کے لیے اور ساتھ ہی میں ہمارے سیو کی جڑے ہوئے تھے یوگل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے مثلیش جڑے ہوئے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ پڑھتے ہیں آن کے بعد اگلی خبر کی کریں گے کوردھا سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پوروہ ودھائک ممتہ چندرہ کر کی سرکشہ واپس لے لی گئی ہے سرکشہ میں لگے پی ایس او واپس لینے پر آپتی حالہ کی جتائی گئی ہے کوردھا نقصال بھاوت ہے پھر بھی سرکشہ واپس لے لی گئی پوروہ ودھائک کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے بی جے پی کے پوروہ ودھائکوں سے سرکشہ واپس آخر کیوں نہیں لی گئی اور گریہ منتری سے واپس سرکشہ دینے کی مانگ بھی انہوں نے کر ڈالی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے ممتہ چندرہ کی سرکشہ جو تھی اسے واپس لینے کا کام ہو چکا ہے اور پوروہ ودھائک نے کہا ہے کہ کوردھا نقصال پر بھاوت تک شیطرے میں آتا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سرکشہ کو واپس لے لیا کہ آج جب کی دوسری طرف بی جے پی کے جو پوروہ ودھائک ہیں ان کے پاس سرکشہ ان کو سرکشہ دی ہوئی ہے اور گریہ منتری سے آئی سے میں انہوں نے سرکشہ واپس دینے کی مانگ بھی جے سرما جی کو کہوں گی کہ ایسی لا پروہ ہی نہ کریں مہیلاؤں کو ویہت سرکشہ ضروری ہے ہمارے چکی کبیر دھام جیلا نقصال چھتر پر بھاوت جیلا ہے اور یہاں آئے دن جو مردروں کی سنکھیا وہ بڑھ رہی ہے لگ بگ آٹھ سے نو دس مردر ہو چکی ہے اور ایسے حالاتوں میں انہوں نے ہمارا جو سرکشہ ہے ان کو واپس بھلا لیے ہیں تو میں آپ سب کے ساتھ یہی کہوں گی کہ ہمارا سرکشہ واپس دینے کل چھتیزگڑ میں کانگریس امیدواروں کا اعلان سمبھو ہے پردیش ادھیاکش دیپک بیچ کی طرف سے اس پر بیان آیا ہے درسل چھتیزگڑ میں پانچ برتیاشیوں کی گھوشنا ہونا باقی ہے اور ایسی میں پردیش ادھیاکش دیپک بیچ نے کہا ہے کہ کل کانگریس کی سی ای سی کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے اور اس میں چھتیزگڑ سمیت کئی راجیوں پر ایک بار پھر سے چرچہ ہوگی اور مانا یہ جا رہا ہے ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کل شام تک 18 تاریخ کی شام تک پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا باقی راجیوں کی سی ای سی کی بیٹھک ہے میں سمجھتا ہوں جو باقی ایسے نام چھتیزگڑ کے پانچ نام ابھی سیس ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کل آہ چرچہ ہونے کے بعد کل سام تک سمبہ پہ اعلان ہو جائے گا برتے آنکھیں اور بات اگلی خبر کی کانگریس پر راجے شمولت نے نشانہ سادھا ہے باقی نیتاؤں کو کانگریس میں واپس لے لیا درسل گیا اور کل ہی اس کے آدیش جاری کر دیا گئے کہ جو باقی یا جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو پارٹی نے ویسے نشکاست کر دیا تھا چھ سال کے لیے لیکن نشکاستن واپس ہو چکا ہے اور ایسے میں راجے شمولت جو بی جے پی نیتا ہیں بیدھائک ہیں انہوں نے باقی نیتاؤں کی کانگریس میں واپسی پر تنز قصہ ہے اور کہا ہے کہ یہی کانگریس نیتا پارٹی اور پرباری پر سوال اچھایا کرتے تھے پیسہ لے کر سیٹ بیچنے کا آروپ لگاتے تھے دیپک بیچ کے بیان پر بھی انہوں نے پلٹ پار کیا اور ادھر چھتیز گھر میں چناو کی تیاریاں آتے ہیں لگاتا چل رہی ہیں انتیرکت مکہ نیرواچن پتہ دکاری نیلیش مہادیو کشیر ساگر نے کہا ہے اس تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی ہے آئیے جانتے ہیں دو کروڑ پچ لاکھ ووٹر ہے اس میں ایک کروڑ پچ لاکھ لگ بھگ کے مہلا ووٹر سے اور باقی بچے ہوئے پوریش ووٹر ایک کروڑ دو لاکھ کے لگ بھگ ہے اس طرح سے پوری مدد یادی بھی پوری بنی ہے لیکن جو ستت پرکریا کے انترگت ابھی بھی اگر کوئی لوگ چھٹے ہیں ان کا نام جوڑا جا سکتا ہے اس کے ساتھ باقی سبھی ہمارے جو مددان کے اندرے ہیں اس کی بھی پوری تیاری ہو چکی ہے جو ایشورڈ منیمم فیسلیٹیز جس کو کہا جاتا ہے اے میں اینے سوچالے ہو پانی کی ویوستہ ہو وہ سبھی ویوستہیں بھی سبھی ہمارے جو مددان کے اندرے ہیں وہاں پہ کی گئی ادھر کانکیٹس بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر مٹھیڑ ہوئی ہے انکاؤنٹر ہوا ہے اور بڑی اقامیابی ہمارے سرکشابل کے جوان جو ہیں